السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک اہم سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے ایسی صورت میں کیا آپ ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے اس سلسلے میں بہار شریعت حصہ سوہم صفحہ چھ سو چھبیس پر جو عبارت ہے اس میں حضور صدر شریعہ لکھتے ہیں یوں ہی ناک اور مو کا چھپانا مکروح تحریمی ہے یعنی نماز کی حالت میں ناک اور مو کا چھپانا یہ مکروح تحریمی ہے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے در مختار اور عالم گیری جب ہم در مختار کو کھولتے ہیں تو جو اس میں ہمیں عبارت ملتی ہے وہ یہ ہے در مختار میں جو عبارت ہے وہ یہ ہے اس کے نیچے فتاوہ شامی میں لکھا ہوا ہے یعنی تلسم کہتے ہیں نماز کے اندر ناک کو اور مو کو ڈھاک لینا یہ مکروح تحریمی ہے اس کی علت جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مجوسیوں کے فعل سے مشابہت ہے کیونکہ مجوسی عبادت کرنے کے وقت ایسا ہی کرتے تھے یعنی ناک اور مو کو وہ ڈھاک لیتے تھے اب دیکھئے ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی قوم سے مشابہت کی بنیاد پر کسی فعل سے روکا جائے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ فعل اور وہ کام اس قوم کا شیار ہونا چاہیے اس زمانے میں مجوسیوں کا یہ شیار تھا کہ وہ ناک اور مو چھپا کر عبادت کرتے تھے اس وجہ سے اس وقت کے فقہہ نے منع کیا کہ ناک اور مو چھپا کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ مجوسیوں کے فعل سے مشابہت ہے لیکن آج آپ وقت کا جائزہ لیجئے کوئی بھی ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر کوئی مارکس پہنتا ہے تو اس پر مجوسی ہونے کا کوئی شبہ نہیں کرتا کہ یہ مجوسی ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں اور اب یہ مجوسیوں کا شیار نہیں رہ گیا ہے لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس علت کی بنیاد پر نماز میں ناک اور مو ڈھاکنے سے روکا گیا تھا وہ علت اب ختم ہو چکی ہے لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ ناک اور مو نہ ڈھاکا جائے لیکن اگر کسی عذر کی بنیاد پر کوئی آدمی ناک اور مو ڈھاکتا ہے جیسے کہ حال میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں ایسی صورت میں اگر کوئی ناک اور مو ڈھاک کر ماسک لگا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بلا کراحت جائز ہو جائے گی اس سلسلے میں ہم نے مزید اتمنان قلبی کے لیے اپنے استاد محترم حضور صراج الفقہ حضرت مفت نظام الدین مصباحی دامازلہ صدر المدرسین و صدر شعب افتا الجامت الاشرفیہ مبارک پور آزمگڑ سے بزریے فون گفتگو کی جس میں حضرت نے سراحت فرمائی کہ یہ علت ختم ہو چکی ہے اب اگر کوئی عذر کی بنیاد پر ماسک لگا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بلا کراحت جائز ہو جائے گی السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام مسئلہ پوچھنات حضرت وہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے حضرت وہ میں یہاں پر کنفیوز ہو گیا ہوں کہ جیسے دور مختار میں اور بہار شریعت میں مقروح تحریمی لکھا ہوا ہے لیکن شامی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے علت یہ بتائی ہے کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے عبارت میں موالے میں لکھے بھی جائے عبارت پڑھو حضرت میں ہاں موالے پڑھو جی وَالتَّلَفْسُمْ کے نیچے لکھا ہوا ہے شامی میں وَهُوَ تَغْتِيَةُ الْأَنْفِ وَالْفَمْ مِ فِي الصَّلَاتِ کہ لکھا ہوا تَغْتِيَةُ الْأَنْفِ وَالْفَمْ مِ فِي الصَّلَاتِ لِعَنَّهُ يَشْبَحُ فِيلَ الْمَجُوسِ حَالَ عَبَادَتِهِمْ أَنِّرَانَ ہاں تو آج تو مشابت نہیں رہی نا جی آج ہندوستان میں یا پوری گنیاں نہ کہیں بھی جو لوگ مارکس لگاتے ہیں جی تو ان کے اوپر صرف مجوسی ہونے کا شبہ نہیں گزرتا نا ان کا شعار ہے جی تشبہ اس وقت ہوگا جس وقت جبکی یہ ان کا شعار ہو مجوس کا جی اور آج یہ مجوس کا شعار نہیں رہ گیا آج کی اس دور میں ان حالات میں اس لئے تراہت نہیں ہوگی تو ہاں مارکس لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں بہت دو شکریہ